ہیڈراباد کی طرح دنیا کے تقریباً ہر شہر میں ہیڈرابادی ٹراول انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں جو مخدد سفر عمرہ اور حج کے لیے اپنی سرویسز فرہام کرتے ہیں اور انہی میں سے ہیڈرابادی احمد مسیددین بھی ہیں جو پچھلے چھپیس سال سے امان کے شہر مسخت میں مخیم ہیں اور ٹراول انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں ہیڈرابادی احمد مسیددین مسخت میں ہیڈرابادیوں کی جانب سے تشکیل دی گئی دکنی ونگ انڈین سوشل کلب سے بھی وابستہ ہیں احمد مسیددین اور ان کے تجارتی سرگرمیوں پر پیش ہے ریوی نیوز کی یہ ریپورٹ ہیڈراباد کے علاوہ دنیا کے دیگر شہروں میں بھی کئی ایسے ہیڈرابادی ہیں جو ٹراول انڈسٹری سے جوہے ہیں اور اپنے ملک اور شہر کا نام روشن کر رہے ہیں انہی میں ایک ہیڈرابادی احمد مسیددین ہے جو تقریباً ونیس سو چھانو سے مسخت اومان میں ٹراول انڈسٹری میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں احمد مسیددین نے روی نیوز کو ایک ملاقات میں بتایا کہ انہوں نے ٹراول انڈسٹری میں چھبیس سالہ تجربہ ہے اور مسخت کی ایک معروف ٹراول ایجنسی مون ٹراولز ملازمت کی حرس سے وہ مسخت اومان آئے تھے اور بیس سال سے زائد عرصہ انہوں نے مون ٹراولز میں خدمات انجام دی ہیں کورونا میں جہاں کئی ممالک میں اتھل پتھل ہوئی وہیں مسخت پر بھی اس کا اثر پڑا اور مون ٹراولز بند ہونے کے بعد انہوں نے اپنا خود کا بزنس اریبین مارڈن ٹراول انڈ ٹورزم کے نام سے شروع کیا اس بزنس کے ذریعے وہ آزمین عمرہ اور آزمین حج کے لیے سرویسز فراہم کرتے ہیں احمد مسیددین نے بتایا کہ بسوں کے ذریعے وہ مسخت سے مکہ اور مدینہ کے لیے بہتین عمرہ پیکجز فراہم کرتے ہیں اور ان کی سرویس نہ صرف حیدربادیوں کے لیے بلکہ دیگر ممالک کے شہریان بھی سرویس سے استفادہ کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ پہلے عمرہ کا خافلہ مدینہ شریف جاتا ہے اس کے بعد مکہ شریف پہنچ کر عمرہ مکمل کیا جاتا ہے اور سرویس کے حساب سے پیکجز رکھے گئے ہیں جو کہ مارکٹ سے بہت کامپیٹیٹیو ہیں اور انہوں نے مذیب بتایا کہ جاریہ سال حج دوہزار چوبیس کے لیے بھی ریجسٹریشن ہو چکے ہیں اور امان کے لیے کوٹا چودہ ہزار آزمین کا رکھا گیا ہے جبکہ غیر ملکیوں کے لیے پانس سو آزمین کا کوٹا ہے احمد مسیدین نے بتایا کہ امان اور مسکت کے لیے ٹوریزم کے پیکجز کا بھی آن ریکویسٹ نظم کرتے آئے ہیں مسکت اور خلیجی ملک امان میں رہنے والے حیدربادیوں کے علاوہ دیگر ایکسپیٹس ٹریولز ٹکٹنگ اور عمرہ و حج پیکجز کے لیے احمد مسیدین سے رابطہ کر سکتے ہیں ویزا سرویس یوئی ویزا سرویس سعودی ون یار ٹوریسٹ ویزا یہ موسٹلی ہم لوگ زیادہ بزنس ہے اس کا اور ماشاءاللہ جیسا عمرہ پیکجز کے لیے بائی ائر اور بائی روڈ کے پیکجز ہے ہمارے پاس ایوری ویک گروپ جاتے ہیں بسس سے ماشاءاللہ ہمارے پاس جو پیکج ہے ٹوٹل ایٹ نائٹ ہوتل اکومیڈیشن کے ساتھ جس میں ہم پروائیڈ کرتے ہیں تری سٹا ہوتل اکومیڈیشن مدینہ میں جو بلکل حرم سے خریب ہے ہارڈلی 150 میٹر یہ موون پیک کے بیک سائٹ جو ہوتا ہے ارتال انٹرنیشنل اور اندلوس پیلیس 3 روہ انٹرنیشنل اس طریقے کے جو ہے نا ہم لوگ تری سٹا ہوتل پروپورٹی پروائیڈ کرتے ہیں سبجیکٹو اویلیبیلیٹی فیملی میں جو ہے اگر فور میمبر سے تو ون کارڈ روم ان کو دیتے کسی کا ڈیمائنڈ ہے کہ بہنے ہم کو دو ڈبل روم ہی چاہیے ہزبینڈ وائف ہے تو ون ڈبل روم بھی جو ہے ریکویس بیسیس پہ جو ہے ہر چیز اویلیبل ہے ہمارے اور مکہ میں فورش رہ ہوتل اکومیڈیشن 1 کلومیٹر ڈسٹنس پہ ہے کشوٹ آوار اس میں جو ہے آپ کے 24 آوار شیٹل سرویس ہے جو ہرم سے ہوتل سے ہرم ہرم سے ہوتل ایبری 5-10 مینٹس پہ جو ہے ریگولر رون ڈو کلوک بسس چلتے رہتے ہیں اور یہ بس جو ہے ہوتل سے نکل کے ہرم کے کم سے کم 300 یا 400 میٹر پہلے ڈروپ کرتی ہے اور جہاں ڈروپ کر رہے ہیں بس کو وہیں سے جو ہے پیسنجر آپ کے بس لے کے ہوتل پہ آ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بولنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ بس کا جو ہمارا پاکیج ہے 150 ریال پاکیج ہے جس میں ہوتل اکومیڈیشن 3 nights مدینہ اور 5 nights مکہ 3 star hotel مدینہ اور 4 star hotel مکہ میں including transport complete transport مسکت سے پہلے جہاں آن سے نکلتے ہیں مدینہ جائیں گے مدینہ میں جو ہے 3 nights کا ہوتل اکومیڈیشن ہوتا ہے جس میں آپ کے زیارت بھی کروائیں گے اور جو مولم ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس حافظ خاری اور عالم ہے ماشاءاللہ انڈیا یو پی سے تعلق ہے اور مدینہ میں بھی زیارت کرواتے ہیں مکہ میں بھی زیارت کرواتے ہیں فائن ایٹس مکہ میں ہیں مکہ میں بھی زیارت کروا کے پورا گروپ جب 11 دن کے لئے مکہ میں ہوتا مولم ہمیشہ آبیلیبل ہوتا ہے آج ہی لوگ کے ساتھ حج کا تو سال میں ایک بار ماشاءاللہ آتا ہے لازٹ یار کا جو ہمارا حج کا پاکش تھا وہ 2300 ریال حج کا پاکش تھا جو 15 nights کے لئے ہوتا حج سیزن کے لئے local sites scene کے لئے زیادہ تر آپ نے European آتے ہیں اس میں جو ہے as per request ہم لوگ arrange کرتے ہیں اور اور اس کے لئے خاص طور پر جو ہے جیسا دوبائی میں جو ہے آپ کے کافی ٹورسٹ ہیں یہاں پر اومان میں ہے ٹورسٹ لیکن اتنا نہیں ہیں اور خاص طور پر جو ہے یہاں پر آپ کے natural spots بہت اچھے ہیں جیسا beaches ہے اور آپ کے mountains وغیرہ ہے وادی سے یہ بہت بھی بہت آپ کے لوگ جو ہے نا اس کے لئے دور دور سے آتے ہیں ماشاءاللہ اومان کا جو ہے ٹور کرنے کے لئے خاص طور پر ایوروپین سے جو ہے نا وہ لوگ کو یہ چیز بہت اسپیشلی وادیونی خالد یہاں سے تقریباً 275 کلومیٹر ڈسٹنس پر ہے 2024 کا جو ہے اس سال کا جو حج ہے انشاءاللہ اس کی registration already complete ہو چکی ہے 2024 کا جو حج ہے اس کے لئے ministry of off half کی طرف سے حج registration بہت جلدی کر دیئے تھے اکٹوبر 22nd سے حج registration شروع ہوئی اور 5th نومبر تک registration کا جو ہے open تھا اپنے ministry of off half کی سائل جس میں اومان کا کوٹا 14,000 ہے جس میں سے 500 آپ کے experts کا ہے جس میں Asian اور Arab آتے ہیں تو 250 Asian اور 250 Arab کا ہے تو الحمدللہ اس سال جو ہے ابھی registration کے بعد لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئے off half سے جو ہے نا جب registration جو جو register کیے ہیں ان کا جو ہے نام آنے کے بعد لوگ اپنے اپنے حساب سے جو ہے نا موفہ آنے کے بعد agent select کر کے آپ حج پہ جائیں گے تو 250 جس کا بھی جو ہے نا انشاءاللہ نام آئے گا وہ انشاءاللہ حج پہ اس طرف ہو جائیں گے تو last year جو ہمارا حج کا پاکج تھا 2300 ریال تھا by air سے اومانی ریال 2300 ریال تو اس دفعہ ابھی تک پاکج ریڈی نہیں ہے لیکن امید ہے ہو سکتا 2300 اومانی ریال یا اسی کے پلس مائنس ہو سکتا ہے اور 300 hotel accommodation مدینہ میں تھا جو بالکل حرم کے خریب 300 300 میٹر ڈسٹنس پہ اور مکہ میں جو ہوتل تھی وہ بھی 300 600 700 میٹر پہ تھی missful آئیریا میں تو اس دفعہ ابھی تک hotels وغیرہ کچھ select نہیں ہے جیسا آپ نے افب سے یہ آتا ہے موپا وغیرہ آنے کے بات پھر hotel وغیرہ select کر کے انشاءاللہ اکسی حضاب سے حج کا پاکج نہیں حج میں صرف ایک ہی پاکج ریتا ایک ایجنٹ صرف ایک پاکج بنا سکتا economy یا پھر آپ vip دوسرے ایجنٹ سے جو vip بھی کرتے ہیں لیکن اومان سے خاص طور پر experts سی میڈیل ایکس پاکج آپ موسیقا